مووی کے سٹارٹنگ بھی ایک فالکن سے ہوتی ہے جو کہ بیو کلر کا پیارا سا چھوڑا سا فالکن ہے اس کا نام کائے ہوتا ہے کائے اڑکر شاہ رہا ہوتا ہے وہ ایک سنسان سا جنگل ہوتا ہے جہاں پر کافی زیادہ جرافز بھاگ رہی ہوتے ہیں کائے اکتا تیسی سے اڑا ہوتا ہے کہ انہی میں سے جرافز سے ٹکڑا جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فادر وہاں پر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ابھی تقریق زمنا نہیں آیا تم ابھی نہیں سیکھو گے تو پھر کب سیکھو گے یہ کہتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں شکار کرنا سکھاتا ہوں اس کے فادر اپنی بنجوں سے کرپٹائل گراتے ہیں اور اپنی بیٹے کائے سے کہتے ہیں کہ اس کو اڑتے ہوئے پکرو لیکن کائے اس کو پکرنے میں ناکام رہتا ہے آپ وہ دونوں ان چائی پر ایک پتھر پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں کائی اپنے فادر سے کہتا ہے تیٹ ہم یہاں پر کیوں رہتے ہیں اور آپ ہمی اور شاہ مجھے یہی سکھاتے رہتے ہیں کہ شکار کرو کھاؤ اڑو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی مجھے یہ دنیا بہت بھیکی لگتی ہے میرے اس بس کوئی پرندہ نہیں ہے تیٹ مجھے دوست بنانے ہے کہ ہم کسی اور جگہ بھی نہیں جا سکتے تو یہ بات سن کر کائی کے فادر اس سے کہتے ہیں نہیں بیٹا ہمیں یہی پر رہنا ہوگا کھانے پینے کی سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں تمہیں امنا ہے کھانا تلاش کرنا ہے اور کیا کرنا ہے تمہیں کائی ان سے کہتا ہے میں دوست بنانا چاہتا ہوں میں ساری زندگی اکیلہ نہیں رہ سکتا پھر اس کے فادر اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے وہاں سے ارچاتے ہیں یعنی وہ چاہتے تھے کہ کائی بھی ویسے ہی زندگی گزارے جیسے وہ لوگ گزارتے آ رہے ہیں نیک سین میں ہم ایک کرین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بڑا آسا برڈ ہوتا ہے اس کی لمبی سی نیک ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیک پر ایک باسکٹ ہے جس میں ایک برڈ ہے اور اس کے کچھ انڈے ہیں اب ان انڈوں کے پیچھے کوئی اور پرندے لگے ہوئے ہیں اس لیے ایک کرین اس برڈ کے چان بچا رہا ہے پر اچانک سے یہ کائی کے ہی ہن سے ایک ساتھ ٹکڑا چاہتا ہے اور الٹا لٹک چاہتا ہے کیونکہ اس میں پھل چھوکا تھا اس کی وجہ سے اس کی باسکٹ سے ایک انڈہ نیچکیر چاہتا ہے اب کائی فوراں سے ہوتا ہوا سنڈے کو پکڑ کر لاتا ہے اور اس باسکٹ میں دوبارہ رکھ دیتا ہے وہ پرندہ اسے تھانک فول نصروں سے دیکھتا ہے اب کائی ان سے پوچھنے لگتا ہے آپ لوگ کہاں چاہ رہے ہیں تو وہ کرین برڈ اسے بتاتا ہے کہ ہم سیمپیزیا جا رہے ہیں کائی ان سے پوچھتا ہے سیمپیزیا وہ کہاں پر ہے کرین اسے کہنے لگتا ہے سیمپیزیا کا نام نہیں سنا برڈ کہتی ہے تم جانتے بھی ہو کہ پورے ایفریقہ میں سیمپیزیا سب سے زیادہ سیف ایس پلیس ہے وہاں پر پرندوں کی چان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اب یہاں پر رہنے والا دور پرانا ہو چکا ہے جگہ بدلتے رہنا چاہیے اپنی سیفٹی ہے اس میں پر اسے پہلے کہ وہ لوگ نکلتے کائی ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ میری نیسٹ کے پاس آرام کر سکتے ہیں آپ کل صبح نکل جانا اب اس کے لئے وہ دونوں پر انگلے مان جاتے ہیں اب ادھر ہم کائی کے فاتر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک بلوپ پڑھ لیے بیٹھے ہیں وہ انفیکٹرن کی ایفائیف اور کائی کی مدر کا ہوتا ہے اور اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائی کا قلر بھی اپنی مدر پر گیا ہے اب کائی کے فاتر اس پر سے باتیں گھرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کائی بڑا ہو رہا ہے اور اسے باہر کے دنیا دیکھنے کا شوق ہے نہ جانے میں اسے سمجھا بھی پاؤں گا کہ نہیں کہ باہر کتنا خطرہ ہے اب ادھر ہم کائی کو دیکھتے ہیں وہ انہی برڈ کے ساتھ باتیں گھرہا ہوتا ہے تب ہی وہ چھوڑی برڈ اسے بتاتی ہے کہ تم جانتی ہو تم میں کافی پاور لگ رہی ہے مجھ تم بڑے ہو کر ایک ہریکن بن سکتے ہو کائی کہتا ہے اب یہ ہریکن کیا ہوتا ہے تو وہ برڈ اسے بتاتی ہے ہریکن ایک ایسا برڈ ہوتا ہے جو کہ بہت دیزی زورتا ہے اور آسمان میں جس جگہ بھورتا ہے اس کے نیچے ساری زمین کی حفاظت کرتا ہے کائی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں بھی بڑے ہو کر ہریکن ہی بنوں گا اور ساری زمین کی حفاظت کروں گا تب ہی وہاں پر وہ دو وائل گوز آ جاتے ہیں جو ان سے اس برڈ کے بچے ماننے لگتے ہیں پر کائی ان سے لڑنے لگ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ گوز کائی کو اپنے موں میں لیتا اور کھا جاتا کائی کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو گوز سے اسے دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اب تب ہی ایک وائل گوز اس کی طرف اڑکر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لٹک جاتا ہے وہ ایک شاہ کے ساتھ اڑتا لڑک جاتا ہے اب کائی کے فادر اسے بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ شاہ ٹوٹ جاتی ہے اور نیچے پانے میں گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس وائل گوز کی ٹیتھ ہو جاتی ہے اب کائی کے فادر نے تو بین طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن اس کو نہیں بچا پاتے اب اس کے وجہ سے اس مرنے والے وائل گوز کا بھائی انہیں کہتا ہے کہ میرے بھائی کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے میں اس کا بدلہ لوں گا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ برٹس میں صرف تم ہی لوگ سپیریئر ہو ہماری کوئی وائلیو نہیں ہے یہاں پر کائی کے فادر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کرین اور باقی برٹس نہیں ہیں تو ان سے کہتے ہیں تم لوگ جہاں جا رہے ہو چلے جاؤ وہ کائی کو جانے سے منع کر دیتے ہیں اب جب وہ برٹس وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کائی اپنے فادر سے بوچتا ہے آپ ہمیشہ ایسے کیوں رہتے ہیں آپ نے مجھے باقی دنیا کے بارے میں کبھی کیوں نہیں کچھ بتایا اور اور ڈیڈ وہ سمبیسیا وہ لوگ اس شہر کی بات کر رہے تھے وہ کہاں ہے وہ کیسا ہے اس کے فادر اسے کہتے ہیں میں نے تمہیں سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں تمہاری سیفٹی چاہتا ہوں کائی پوچھتا ہے ڈیڈ لیکن کیسی سیفٹی اگر مجھے باقی چیزوں کا نہیں بتا ہوگا میں یہاں پر رہوں گا تو مجھ میں کانفیڈنسیاں کریچ کیسے آئے گا کائی کے فادر اسے کہتے ہیں بس بیٹے تمہیں یہاں ہی رہنا ہے لیکن کائی کہتا ہے نہیں اب بہر نہیں رہ مجھے سمبیسیاں اچھا نہ ہوگا اپنی زندگ کی جینی ہوگی آپ اپنا خیال رکھے گا یہ کہتے ہیں وہ وہاں سے رچ جاتا ہے اور انہی ٹرینز کے جھن کے ساتھ سمبیسیاں گرف نکل پڑتا ہے اب جب رات ہوتی ہے تو کائی کے فادر کافی پریشان ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں پر تب ہی راستے میں انہیں کچھ آوازے آتی ہیں جو انہی وائلڈ گوز کی ہوتی ہیں وہ وائلڈ برٹس کسی لیزرڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کسی سائز میں کافی پڑی ہوتی ہے وہ کسی قسم کے ریفنج کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ برٹس نے خود کو سوپیلیر سمجھا ہے یعنی یہ ایکلز فالکنز ان سب نے خود کو سوپیلیر سمجھا ہے اور ہمیں ہمیشہ کم درجے پر رکھا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے لیزرڈ کہتا ہے کہ من سب کو کھا جاؤں گا اب یہ باتیں کائی کا فادر بھی سن لیتا ہے پر وہ لیزرڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے اٹاک کر کے زخمی کر دیتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی کافی لمبے سفر کے بعد سمبیزیا پہن جاتا ہے وہ سمبیزیا پہاڑ پر بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ویلی تھی پر وہ آس پاس بھی کافی زیادہ پہلی ہوئی تھی جہاں پر ترہاں ترہاں کے برس رہتے تھے کائی کی ویسے ایک رنگین نظارہ دے کر کافی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ریسپشن پر اپنا نام لکھوانے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں یہاں پر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا جس کے بعد اسے سمبیزیا کا ٹور کروایا جاتا ہے اب یہاں سمبیزیا کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ خود ایک فائل کن تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی اب اس کی پاس تو وہ لیٹر لکھر آیا جاتا ہے جس پر کائی کا پر لگا ہوتا ہے اور یہ ریجسٹریشن ہوتی ہے کہ اب وہ بھی سمبیزیا کا سپیزن ہے تو وہ لیڈر اسے کافی ہور سے دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر وہیں ایک رین آتا ہے جو کائی کو ملا تھا اور وہ اس کو اگر بتاتا ہے کہ میں نے کائی کے فاتر کو دکھا ہے تو وہ لیڈر اسے کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ ادھر ہی رہتا ہے اور پتہ نہیں یہاں پر آتا بھی ہے کہ نہیں یعنی ان کے باتوں سے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کائی کے فیملی بھی پہلے یہی پر رہتی تھی اور شاید کوئی مس ایپ ہو گیا اب یہاں پر ہم لیڈر کے بازوکوں بھی دیکھتے ہیں جو کہ ایک طرف سے نہیں ہوتا یعنی اس کا ایک برڈ نہیں ہوتا اور وہ آج تک کبھی نہیں اٹھ پایا جب سے اس نے اپنا برگ ہویا ہے وہ کائی کو کافی پسند آتی ہیں کہ برڈز یہاں پر فریلی رہے سکتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اسی فیلکن لیڈر کی بیٹی سے بھی ملتا ہے اور وہ اسے کافی پسند آتی ہے کیونکہ وہ کافی اچھے دل کی ہوتی ہے پھر وہ اسمان پر دیکھتا ہے جہاں ہریکنز اوڑ رہے ہیں وہ انہیں دیکھر بہت فیسنیٹ ہوتا ہے اب آج ہریکن بننے کے لیے ٹرائلز ہوتی ہیں یعنی ڈیفرنٹ برڈز ٹرائل دیا کرتی تھے کہ کیا وہ ہریکن بن سکتے ہیں تو اس ٹرائل میں کائی بھی باری سپیٹ کرتا ہے اور جن طریقوں سے اس کے فادر نے اسے اوڑنا سکھائے ہوتا ہے وہ انہی طریقوں سے اوڑتا ہے اور فرسٹ آتا ہے اب یہاں پر اسے جاتے ہی ہریکنز کا ٹرینی بنا دیا جاتا ہے اور اس کے پنچے میں ایک رنگ پہنائی جاتی ہے جس کے بعد وہ بہت اونر فیل کرتا ہے اب اتر وہ وائل برڈز کی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سم بیزیا پر اٹیک کر دیں گے کیونکہ ساری برڈز وہاں پر چلے گئے ہیں اور انہیں یہاں پر اکیلہ چھوڑ دیا گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سم بزائے میں ایک قسم کا سپرنگ فیسٹیول منیا جا رہا ہے سب لوگ کافی خوش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیزی ہیں تو اتنی دیر میں وہاں پر وہ وائل پرندے آ جاتے ہیں جو وہاں کے چھوٹی برڈز کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس لیزرڈ کی سامنے رکھ دیتے ہیں وہ لیزرڈ ان برڈز سے کہتا ہے اگر تم کائے کے فاتح یعنی اس فالکن کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ایک برڈز گنسٹرکٹ کرو اب اس کی بات اس برڈز کو برڈز بلانے کے لیے ماننا پڑتا ہے اب اتر سنبی سے ہمیں ان سارے برڈز اور ہریکنز کو پتا چل چاہتا ہے کہ کیا ہوا تھا وہ اپنے برڈز کو بچانے کے لیے اس طرف نکل پڑتے ہیں اور کائے سے کہتے ہیں کہ تم یہیں پر رہو اور یہاں کی فاظت کرو پر رات ہوتے ہی کائے سے رہا نہیں چاہتا اور وہ فالکن لیڈر کی اسی بیٹی کو لیتا ہے اور ساتھ اپنی ٹور کائے کو لیتا ہے اور اس طرف نکل پڑتا ہے ہم یہ لوگ ایک جنگل میں پہنچاتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہی فائل پرندے اور معصوم پرندوں سے پرش بنوا رہے ہیں اور کائے کی فائدہ اس پرندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے پر وہ برڈ اسے کہتی ہے اگر جائیں گے تو آپ کو بھی ساتھ لکھر جائیں گے اور پریشان نہ ہو جلد اس پرابلم سے نکل آئیں گے وہ در ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے اور ہریکنز کا لیڈر کائے کو بلاتا ہے انہیں پتا چھر گیا تھا کہ کائے اکیلا جنگل میں گیا تھا یعنی کسی ہریکنز کا بغیر تو اسے کو رنگ چھین لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب تم ٹرینی نہیں ہو پھر ہم انہیں والد پرندوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دوبارہ سے سنبی سے آتے ہیں اور واپس بھائی سوچ جاتے ہیں اب ہریکنز جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا پیشہ کرنے لگتے ہیں لیکن یہ ان والد پرندوں کا ٹراب تھا جیسی ہریکنز ان کی طرف آرے ہوتے ہیں تو وہ ان کو نیٹ میں بند کر دیتے ہیں اب ادر کائی کافی اداس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہریکنز کا ٹرینی نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے سنبی سے کے ساتھ غلط کیا ہے ابھی وہ خرین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ لیڈر آپ کو بلا رہے ہیں اب جیسی کائی لیڈر کے پاس آتا ہے تو وہ سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں اس سب کے پیشے کی سٹوری سناتا ہوں وہ کائی سے کہتا ہے کہ تمہاری پیرنٹس بھی ہریکنز تھے تمہیں اس بات پر پراؤ فیل کرنا چاہیے لیکن میں اس کے پیشے ایک کروہ سچ بھی بتاتا چلوں جو تمہیں اداس کر دے گا وہ یہ کہ ایک دن سنبیزیا میں اسی بڑے سلیزٹ کا اٹاک ہوا اور سنبیزیا کی حفاظت کرتے کرتے تمہاری مانے اپنی جان دے دی اس کے بعد سے تمہارے فادر کافی ٹوٹ چکے تھے وہ تمہیں بچاؤنا چاہتے تھے اسی لیے تو تمہیں یہاں سے دور اس جگہ لے کے جہاں سے تم آئے ہو اب کائی اس لیڈر سے کہتا ہے کہ ہمیں جنگل میں جانا چاہیے ہمیں ان سب پرندوں کو بچانا چاہیے ہم جیسے ہی کائی لیڈر اور لیڈر کی بیٹی وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس کیف تک بھی شاہ پہنچتے ہیں جہاں پر وہ برڈز کہت ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ کائی کا فاتر بھی یہی پر ہے کائی فورن سے اپنے ڈیٹ کے پرنچر کے پاس جاتا ہے اور اپنی چون سے اسے کھوڑ کر انہیں آزاد کر دیتا ہے اب وہ طرح ہم وائل پرندوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے لیے اس پرش کو تیار کروا لیا ہوتا ہے اور وہ اسے اس جگہ سے دیکھر زمبیزیا تک چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بڑی ہستانی کے ساتھ زمبیزیا تک جا سکیں اور ایسا انہوں نے لزرٹ کے لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ لزرٹ اور نہیں سکتا تھا اس لیے وہ لزرٹ زمبیزیا تک دوبارہ جا سکے اس لیے پرش بنایا گیا تھا وہ درکائے اور اس کے ساتھ ہی پاکی پرندوں کو بھی ازاد کر آکے اپنے ساتھ لے آتے ہیں پر تب ہی وہ وائل پرندے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا آسا لزرٹ اپنے پاکی ساتھوں کو گلا رہا ہے اور اس کا یہ پلان تھا کہ وہاں پر جا کے سارے برڈز کو مار دیں گے ایون ان وائل پرندوں کو بھی جن کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے اور اکیلے ہی زمبیزیا پر رول کریں گے جب کائے کو یہ پتا چلتا ہے تو اس برڈز سے لڑنے لگ جاتا ہے یعنی اسے وائل پرندے سے تو اس کے فاتر اسے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو وہ لوگ یہ ریسائٹ کرتے ہیں کہ یہ وائل پرندے بھی ہمارا حصہ ہے ہماری طرح پرندے ہیں اور وہ وائل پرندے بھی مان جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا ہم لزرٹ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے اور دور لزرٹ نے اب ہمیں دھوکہ بھی دے دیا ہے تو ہم ان کے اگینس جائیں گے اور اس امپیسیا کو اور اس لینڈ کو بچائیں گے دور سر پرڈز اپنے انڈوں کو بچانے لگتے ہیں کہیں لزرٹ ان پر اٹیک نہ کر دے لزرٹ اپنے ساتھوں کو اس برڈز پر لے کر آ چکا تھا اور وہ وائل پرندے اس کو روک رہے تھے پیلکن لیڈر کی بیٹی اس نیٹ کے پاس جاتی ہے جہاں پر سارے ہریکنز قیت ہیں وہ ان کو ازاد کر دیتی ہے اب وہ لزرٹ سے اس امپیسیا تک پہنچنے ہی والے ہوتے ہیں تو ان کی ہنڈنگ بھی اب آنے والی تھی کیونکہ ہریکنز بھی ازاد ہو چکے تھے اور سارے پرندے ایک ساتھ مر گئے تھے اور وہ سارے پتھر اکٹھے کر کے ان لزرٹ پر پھینکنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے برچ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور سارے کے سارے لزرٹ بھی نیچ سے گرنے لگ جاتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے وہ بڑا سا لزرٹ وہاں تک پہنچ جاتا ہے پر سارے برچ نیٹ سے اسے کسیٹ کر نیچے پھینکتے ہیں اسی سب میں اس فیالکل لیڈر کی بیٹی بھی نیٹ میں پریس جاتی ہے اب کائی اسے بچانے کے لیے سیدھ آنی چوگی طرف فرائٹ پھرتا ہے سب ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ان دونوں کی جان کو خطرہ نہ ہو پر یہی کیا کائی اور لیڈر کی بیٹی ایک ساتھ اٹھتے ہوئے آتے ہیں اب یہاں پر کائی کے فاتح کو بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکا بیٹا اب ٹھیک سے اور سکتا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی پروٹیکشن بھی کر سکتا ہے اور اب اسے کے ساتھ یہ سارے کے سارے پرندے سامبیزیا کی طرف چلے جاتے ہیں ایون وہ فائلڈ پرندے بھی اور یہ سب ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور پیار سے رہنے لگ جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پرنٹ ہو جاتی ہے I hope you like the explanation Thank you so much for watching Goodbye